ہاو ٹو ڈیزائن اپروڈکشن مینجمنٹ سسٹم سب سے پہلے آپ کو پہلے چیز جو آپ کو پتا ہونے چاہیے وہ ہے آڈر ڈیٹیل یعنی کہ آپ کے پاس جو کسٹما سے آڈر آئے اس کی ڈیٹیل اس کو کیسے آپ لکھو گے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ٹیم آپ کو کونسی لگے گی آپ کو لگے گا پروڈکشن کارڈینیٹر پروڈکشن کارڈینیٹر وہ آدمی ہے جس کا کہا میں اس پورے ڈیٹا کو مینٹین کرنا اور آپ کے لیے ریپورٹس کو جینریٹ کرنا تو یہ آدمی ڈیلی لیول پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور یہ آپ کا پورا پروڈکشن کا بیسک سیڈپ جو میں نے آپ کو بتایا اس پروڈکشن کو میں نے تین پارٹس میں بات رکھا ہے ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر اسٹیشن کا آؤٹپٹ پتہ لگا سکے سو جو آپ کا کوڈینیٹر ہے وہ ہر ورکر کے پاس ڈیلی جائے گا اور وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا کہ جیسے ڈبلو سی ون نے آج کے دن میں کونسے آرڈر پہ کیا 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 کام کیا ڈبلو سی ٹو نے آج کے دن پورے آرڈر میں کیا 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 کام کیا اور اس نے کتا آؤٹپٹ پروڈیوز کرنا ایک بات جب وہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کر لے گا تو اس کے بعد یہ سیکشن نمبر فور پہ آئے گا سیکشن فور یہ ہے پروڈکشن ٹریکر سو یہ والا جو پروڈکشن کوڈینیٹر ہے پوری طریقے سے یہ پروڈکشن ڈیٹا کو بھرے گا اور پانچ میں لیول پہ آپ کے پاس وہ پروڈکشن کا ڈیش بورڈ آئے گا جو میں آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ اس پوری چیز کو کر پاؤں گے تو یہ ہے آپ کا سیڈ اپ جس پہ ہم لوگ یہ بات کرنے والے ہیں پہلی جو شیٹ ہے وہ ہے یہ آرڈر شیٹ اسے صحیح سے سمجھ دیجئے آپ اس والی شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی ڈیٹا لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں پورا آٹومیشن بیلڈ کر رکھا تو یہاں پہ آپ دیکھو گے یہاں پہ آرڈر پڑے ہوئے ہیں جیسے 13 دسمبر کا آرڈر ہے یہ کسٹمر نمبر ون کا آرڈر ہے اور اس آرڈر کی تین چیزیں ہیں اس میں پرنٹر شرٹس ہیں بلو جو کہ ہمیں پچاس قوم Batteryed last similar order item status اس کا مطلب اگر میں آرڈر نمبر ایک کی بات کروں تو اس میںMINے یہ پڑے55 شرٹی بننا تھی turn render and black کی پچاس شرٹ بننی تھی تو ان کا سٹیٹس کیا ہے سو آپ یہاں پہ دیکھو گے یہ پہلا جو رو ہے پرنٹڈ شرٹس بلو پچاس یہ سٹور میں ہے یہ پرنٹڈ شرٹس ریٹ کی یہ جو ہے یہ فیکٹری میں چل رہی ہے یہ بلاک والی فیکٹری میں ہے سو آپ دیکھو گے یہ پوری کی پوری آرڈر ڈیٹیل شیٹ ہے آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر آتا ہے وہ آرڈر اس شیٹ میں جائے گا اور ڈیٹیل لیویل پہ جائے گا ڈیٹیل لیویل کا مطلب سمجھ لیجے مان لیجے ایک آرڈر میں تین اینٹری ہے جیسے پرنٹڈ شرٹس بلو پرنٹڈ شرٹس ریڈ پرنٹڈ شرٹس بلاک یہ تینوں اینٹری الگ الگ طریقے سے ہوں گی تو آپ یہاں پہ دیکھو گے ایک آرڈر کی اینٹری ہے تاکہ میں ہر چیز کو آئیٹم وائز ٹریک کر سکتے ہیں سو یہ ہے پہلی شیٹ سو یہ سٹیپ نمبر ون آپ کے کوئی بھی آرڈر آئے اسے اس آرڈر شیٹ میں ڈال دیجئے آب ہے یہاں پہ ہمارے پروڈکشن ٹریکر سو اس پروڈکشن ٹریکر میں اینٹری کیسے آئے گی اس والی چیز کو سمجھ لیجے جیسے میں نے آپ کو ڈائیگرام میں بتایا تھا آپ کے ہر مشین کا اسٹیشن نمبر مارک دھو آپ کی جو پروڈکشن کوڈینیٹر ہے وہ وہاں پہ جائے گا اور اگر آپ جاپ کارٹ بناتے تو جاپ کارٹ سے یہ والی انفرمیشن اسے مل جائے گی اور نہیں ملتی ہے تو وہ جا کے ہر آدمی سے یہ والی چیز پوچھے گا کہ کل تم نے کیا کیا تو آپ کا پروڈکشن کوڈینیٹر جو ڈیٹیلز بھرے گا اس والی چیز کو سمجھ لیتے ہیں سو آپ دیکھو کہ جیسے یہ چاند زہدنوری کا ڈیٹا ہے اس کے بعد یہ ہے آرڈر نمبر کی کون سے آرڈر پہ کام ہوا یہ ہے آرڈر آئٹم کی ڈیٹیل یہ ہے شیفٹ مورننگ شیفٹ کی ایوننگ شیفٹ اور یہ ہے ورک اسٹیشن مطلب کون سے ورک اسٹیشن کے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ہے اسٹیشن ٹائپ یہ کٹنگ ہوتی ہے اس ورک اسٹیشن پہ اور یہاں پہ ستاف نمبر مطلب دبلو سی ون مطلب ورکر کٹنگ ون اس نے کل پانچ کونٹیٹی پروڈیوز کری اس میں سے ایک ایرر آیا اور اس کو ہم نے گول دیا تھا آٹ کا اور یہاں پہ ایک جنرل کمنٹس آپ لکھ سکتے ہیں سو اگر میں اس ڈیٹا کو آپ کے لئے پڑھوں تو بڑا کر دیتا ہوں اگر اس ڈیٹا کو میں آپ کے لئے پڑھوں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ چاہ جنوری کو میرے ورک اسٹیشن ون پہ آرڈر نمبر ون پہ کام چلا پرنٹی چھٹس ریڈ بنی کڈنگ کا سیکشن تھا جس میں ڈبلو سی ون ورکر کام کر رہا تھا پانچ کونٹیٹی تھی ایک ایرر آیا ڈبلو سی ورکر کام کر رہا تھا جس میں تین کونٹیٹی بنی سو ایسے جو آپ کا پروڈکشن کوڈینیٹر اسے ہر اسٹیشن پہ جانا اور دیکھنا ہے کہ کتنا آؤٹپوٹ نکلا ہے اور اس آؤٹپوٹ کو بیسک طریقے سے اس والی شیٹ میں کیپچر کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کی پوری ڈیٹیل آجائے گے اور اب ہونے والا آپ کا جادو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طریقے ساتھ اس والی ڈیٹا کو دیکھو گے ورکر وائز ڈیش بورڈ کو دیکھو گے اور آؤڑا وائز ڈیش بورڈ ورکر وائز ڈیش بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے کس ورکر نے کل کتنا کام کیا تو آپ دیکھو آپ کے ہی کس ورکر ہیں جیسے wc1-wc2-wf1-wp1-wp2-ws1-ws2 سو اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کل میرے ورکر نے کیا کام کیا سو آپ دیکھو گے یہاں پہ دو ڈیٹس دلیو ہے پانچ تاریک اور چاہ پانچ جنوری اور چاہ جنوری اور یہ ہے اسٹیشن ورک اسٹیشن نمبر سی ون یہاں پہ کٹنگ کا کام ہوا اور یہاں پہ پرنٹڈ شرڈز بنی ریڈ اور سات اور پانچ کونٹیٹی پروڈیوز کری آپ کے ورکر سی ون نے اس کا مطلب ورکر سی ون نے دو دن میں آپ کی بارہ شرڈے پروڈیوز کری ہے اس والے آرڈر کے آگے اس تھی اسی طریقے سے آپ دیکھو گے جیسے ہمارے لیجے پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈبلو پی ون جو اسٹیشن تھا یہاں پہ ہماری پیکیجنگ ہو رہی تھی یہاں پہ بلو ٹراؤزرز ہیں اور یہ چوبیس اور تیس بنی ہیں اور یہ پورا کا پورا ڈیٹا ہے جو ہے وہ اس میں آٹومیٹیٹ ہے آپ کو یہ بنانے کی جہورت نہیں ہے آپ کو صرف یہ انچور کروانا پڑے گا کہ یہ جو پروڈکشن ٹریکر ہے اس کے اندر یہ واری ساری کی ساری ڈیٹیلز ڈلی ہوئی ہیں سو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو گے ورکر سی ٹو پانچ جنوری چار جنوری کو اس نے کیا کرا سی ٹو کٹنگ ٹراؤزرز بلو بلو شرٹس پہ کام کیا اور پانچ و تین کونٹیٹی پڑیوز کری سو یہ ہوا میرا ورکر کا ویو اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے میرے ورکر نے کیا کام کیا اب اگر میں یہ پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ میرے کونسے آرڈر پہ کل پوری فیکٹری میں کیا کیا کام ہوا ہے تو وہ آپ کو یہ آرڈر وائز پروڈکشن ڈیش بورٹ سے مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ آرڈر نمبر چار پہ دیکھو گے پانچ جنوری میں کیا ہوا تو اس پہ ٹراؤزرز بلو جو ہے اس پہ کام چلتا ہے تو اس پہ ٹین اسٹیشنوں پہ کام ہوا اور یہ اسٹیشن ہے آپ کا سی ون اے ون اور پی ون سو آپ کا سی ون سیکشن کٹنگ ہے فینشن اور پیکیجنگ ہے اور یہاں پہ جو سٹاف کام کر رہا تھا وہ دبلو سی ٹو ڈبلو اے ون اور ڈبلو پی ون کام کر رہا تھا اور یہ وہ کونٹیٹی ہے جو آپ کی پروڈیوز ہوئی ہے پانچ اٹھرہ اور چوبیس سو آپ دیکھو گے اس طریقے سے آپ کو پوری کی پوری طریقے سے ایک ہی شیٹ میں پوری طریقے سے سناپ شوٹ مل جاتا ہے کی میرے بزنس میں کل میری فیکٹری میں کیا کیا کام ہوا ہے آپ ہر آرڈر اگر یہاں پہ دیکھو گے پانچ جنوری چار جنوری سب کا ڈیٹ آپ کو مل رہا ہے کہ ایکزاکٹلی میری کمپنی میں کیا چل رہا ہے کون ورکر کیا کر رہا تھا لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے یہ والا سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ سسٹم آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کا پروڈکشن کوڈینیٹر کا رول بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے تو آپ اس والی شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس والی چیز کے لیے میں نے آپ کی پوری کی پوری ایک برگ بھوک بھی بنا رکھی ہے جو پروڈکشن میننمنٹ سسٹم ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنکوں سے مل جائے گی اس میں میں نے پورا پورا آپ کا بتا رکھا ہے پروڈکشن سیٹ اپ کیا ہے آرڈر میننمنٹ سسٹم پروڈکشن کوڈینیٹر کیا کرے گا اور اس میں پوری کے پورے آپ کو فورمیٹس اور ساری کی ساری چیز دیوئے ہیں اس میں انسٹرکشن بھی لکھے ہوئے تو آپ لوگ اس والی ورگ بک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اسے استعمال کر کے اپنے پروڈکشن سیٹ اپ کو استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو یہاں پہ ورگ بک میں آپ کو ہمارا فون نمبر اور ویب سائٹ کی ڈیٹیلز پر مل سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہو اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیسز لائک کر دیدے اور شیئر کر